بیئر بیورس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے دعا کے حوالے سے اور وہ دعائیں وہ کلمات جن سے انشاءاللہ ہر پریشانی کا حل ہو جائے گا اور دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی اور کیا کریں گے جس سے کی دعائیں قبول ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان دعائیں کے ان کلمات ان آیات کے بارے میں جن کو پڑھ کر انشاءاللہ ہر پرابلم کا حل ہو جائے گا ہر مشکل ہر پریشانی کا حل ہو جائے گا سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جو بتاتا ہے سورة انبیاء میں سورة نمبر ایک کس آیت نمبر ایٹی تھی تیرہ سی میں یہ دعا ایوب علیہ السلام نے پڑھی تو یہ نبیوں کی دعا ہے انبیاء کی دعا ہے کہ جب انی مسنیت در وانتا ارحم الراحمین تو جب ایوب علیہ السلام پر پریشانی آئی تو انہوں نے یہ دعا پڑھی کہ جو قرآن میں آتا ہے سورة انبیاء میں سورة نمبر ایک کس آیت نمبر تراسی انی مسنیت در وانتا ارحم الراحمین کہ مجھ پر پریشانی آ گئی ہے مشکل نے مجھ کو چھولیا ہے مجھ پر پریشانی آ چکی ہے پریشانی پہنچ گئی ہے مجھ تک انی مسنیت در وانتا ارحم الراحمین اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو یہ دعا انشاءاللہ آپ پڑھیں جس کو بھی پریشانی ہے جو بھی کوئی کسی مشکل میں ہے اور اللہ تعالی سے دعا کرے اس کی انشاءاللہ تعالی پریشانی حل ہوگی دوسری دعا جو ہے اسی کے بعد سورة انبیاء میں سورة نمبر اکیس آیت نمبر ایٹی سیون ستاسی یہ دعا یونوس علیہ السلام نے پڑھی جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے کیا دعا ہے یہ فنادہ فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانہ کا انکنتم منہ والمین تو اندھیروں میں سے انہوں نے مطلب جو پیٹ میں مچھلی کے جو اندھیرہ تھا اس میں سے یہ دعا یونوس علیہ السلام نے پڑھی کہ لا الہ الا انت سبحانہ کا کہ نہیں ہے الہ کوئی کوئی معبود تیرے سوا سبحانہ کا پاک ہے تو انکنتم منہ الظالمین گرز کے میں ہی ظالمین میں سے تھا میں ہی گنہگاروں میں سے تھا میں ہی ظالمین میں سے تھا تو یہ دعا یونوس علیہ السلام نے پڑھی مچھلی کے پیٹ میں سے اور اللہ تعالی نے ان کی مشکل کو پریشانی کو حل کر دیا تو ہمیں بھی چاہیے یہ کلمات یہ آیت زیادہ سے زیادہ پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے گا لا الہ الا انت سبحانہ کا انکنتم من الظالمین یہ دوسری دعا ہے دوسری آیت ہے اسی طرح سے قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے سورة توبہ میں سورة نمبر نو آیت نمبر ون ٹوئنٹی نائن ایک سنتیس فقل پڑھنا کیا ہے اور احمد علیہ السلام فرمائیے کہ حضبی اللہ کہ اللہ ہی کافی ہے میرے لیے حضبی اللہ لا الہ الا ہو کہ حضبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توقلت وہو رب العرش العظیم کہ اللہ ہی کافی ہے میرے لیے لا الہ الا ہو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے علیہ توقلت اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں وہو رب العرش العظیم اور وہ رب ہے عرش عظیم کا اس دعا کو صبح شام پڑھئے اور اللہ سے دعا کرئے انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہوں گے اسی طرح سے فردر قرآن میں آتا ہے سورہ نمل میں سورت نمبر ستائیس آیت نمبر سکسٹی ٹو جس میں اللہ فرماتا ہے یہ دعا یہ آیت ہے ام مینجیب المطر اذا دعاہ ویخشف السو مطلب معنی ہے اس کا کہ ام اور کون ہے جو مجیب المطر جو جواب دیتا ہے یا دعا کو قبول فرماتا ہے مطر کی جو دسٹریزڈ ہے جو پریشانحال ہے جو بے قرار ہے جیب المطر اذا دعاہ جبکہ وہ اس کو پکارتا ہے ویخشف السو اور وہ اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو یہ کلمات یہ آیت بار بار پڑھئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ہے آپ کی مشکل حل ہوگی دیکھنا یہ ہے کہ کئی بار جب ہم پریشانی ہم پر گرتی ہے اس کی جو کئی وجہ ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سورہ شورہ میں سورت نمبر 42 بیالیس آیت نمبر 30 اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی تم تک پہنچتی ہے کوئی چوٹ کوئی پریشانی ہے ما اصواب اگر مصیبت کوئی بھی مصیبت تم تک اگر پہنچتی ہے تو یہ تمہارے خود کے ہاتھوں نے کمایا ہے تمہارے خود کے ہاتھوں کی وجہ سے تو یہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ جو بھی انسان غلط کام کرتا ہے یا کچھ برائی کے ایسے کام کرتا ہے ایسے گناہ اس سے سردز ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس پر پریشانی یا مصیبتیں آ جاتی ہیں تو اسی لئے چاہیے کہ جو بھی یہ دعائیں ہیں ان کا یہ جو آیات ہیں یہ جو کلمات ہیں ان کا سہارا لیا جائے اور ساتھ ساتھ اللہ ہم اغفر لی اللہ ہم ارحم نی زیادہ سے زیادہ پڑھیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھ پہ رحم فرما تو زیادہ سے زیادہ استغفار کریں استغفر اللہ ہی پڑھیں اس کی تذبیع پڑھیں تو اللہ سے استغفار کریں اپنے گناہوں کا تو کئی بار جو ہم گناہ کرتے ہیں اسی کی وجہ سے ہم پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں تو ہمیں چاہیے ان دعائوں کا ان کلمات کا سہارا لیں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تو انشاءاللہ اللہ ہماری ہر پریشانی کو دور فرما دے گا